سیریل ڈالچینی میں پتا جی ہوتے ہیں جیل میں اور تیج بھی ہوتا ہے تو پیڈیو دیکھتے ہوتے ہیں پولس والے وہ کہتا ہے دکھائیے ہمیں ویڈیو آپ کی سمجھ سے حل ہو جائے گی اور آپ کا مجرم بھی مل جائے گا یہاں ڈالچینی کہتی ہے اس جوکر والی ناک سے پتہ لگانا پڑے گا کہ ہمارے گھر کون آیا ہے اور وہ جوکر والی ناک دکھاتی ہے کوئی میکنفائنگ گلاس سے دیکھ کر کہتا ہے یا ہمارے دکان کی ہے لیکن ایسی تو کئی چیزیں لے جاتے ہیں لوگ پر ہم کیسے بتائیں گے تب وہ کہتی ہے ماتارانی اپنا گصہ تھوک کر آپ ہماری اوپر کپا کیجئے اور بتائیے کی کیا ہوا تھا تب ہی ویڈیو دیکھتے ہیں تیج اور اس کے پتا جی اور پھر لگاتار پتا جی کو کچھ دکھتا ہے اس میں پتا جی سوچتے ہیں سالواد یہ کیسے دکھا پھر کھڑکی سے ایک جوکر کی ڈریس دکھتی ہے دالچینی کو وہ کہتی ہے کہ یہاں جانا پڑے گا وہاں وہیں لڑکا ہوتا ہے جو جوکر بن کے گیا ہوتا ہے دالچینی وہاں پہت جاتی ہے اس نے ایک ماسک لگایا ہوتا ہے پھر دونوں کے بیچ میں بڑی جوردار بھڑانت ہوتی ہے اور پھر دکھا مارتا ہے دالچینی کو وہ گر جاتی ہے دالچینی اسے پکڑنے کے لیے بہت مسکت کرتی ہے اور اسے پکڑنے ہی والی ہوتی ہے اور وہی بھاگ جاتا ہے دالچینی بھی اس کے پیچھے جور لگا کر بھاگتی ہے اور وہی مارتی ہے اٹھا کر ایک ڈنڈا پیر میں تو وہی گر جاتا ہے اور دھول اس کے موں میں آ جاتی ہے وہی دھول اٹھا کر دالچینی کے اوپر ڈال کر اپنی گاڑی سے بھاگ جاتا ہے اور بچ جاتا ہے دالچینی کہتی ہے یہ تو پتہ چلا کہ تو ہی ہے اور راستے میں کلا انتجار کر رہی ہوتی ہے وہ کلا کو ہاتھ پکڑ کر کھینچ لیتا ہے اپنے طرف اور اس کے بعد اسے گھاڑی میں بٹھال کر کہتا ہے کہ تمہیں میری بات ماننی پڑے گی دالچینی اسے دیکھتی رہ جاتی ہے اور اس کے بعد کہتی ہے کہ تم کون ہو یہاں پر پریشان ہے دالچینی کہتی ہے کہ کلا کہاں ہے وہ فون لگاتی ہے اس بیتی کو تو وہ کہتا ہے کہ میں جلدی ہی تمہیں ملوں گا چنتہ مت کرو میں اپنے طریقے سے تمہیں آج ہی ملوں گا